یہ سترہ سو بہتر سیونٹین سیونٹی ٹو کی بات ہے۔ تمدھار کے قریب معروف کے علاقے میں افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ عبدالید بستر مرگ پر تھے۔ انہیں کینسر کا موزی مرض اور شوگر دونوں بری طرح نڈھال کر چکے تھے۔ حتیٰ کہ ان کی زبان بھی لڑکھڑانے لگی تھی اور بعض اوقات تو انہیں اپنی بات سمجھانے کے لیے اشاروں تک کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ اس عالم میں یعنی بستر مرگ پر انہوں نے افغانستان کے مستقبل کے بارے میں ایک ایسا اہم فیصلہ کیا جس نے ان کے درباریوں کو چونکا دیا۔ انہوں نے افغان روایات کے خلاف اپنے بڑے بیٹے سلیمان شاہ کی جگہ چھوٹے بیٹے تیمور شاہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ ان کے درباریوں نے سر پکڑ لیا کیونکہ اس فیصلے سے روایت ٹوٹنے سے افغانستان میں خانہ جنگ ہی ہو سکتی تھی۔ لیکن دوستو کیا واقعی احمد شاہ عبدالی کا فیصلہ غلط تھا؟ سندھیوں اور افغانوں کی جنگ کا کیا انجام ہوا؟ قابل کو افغانستان کا دارالحکومت کیوں بنایا گیا اور یہ پشاور کی انارکلی کون تھی؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی ہسٹری آف افغانستان سیریز کے اس حصے میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ مائی کیونس فیلوز احمد شاہ عبدالی نے جب بستر مرگ پر اپنے چھوٹے بیٹے تیمور شاہ کو اپنا جانشین مقرر کیا تو وہ ہرات کے گورنر تھے۔ جبکہ بڑے بیٹے سلمان شاہ کندھار کے گورنر تھے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جانشینی کا جسے روایت کے خلاف ہونے کی وجہ سے درباری بھی تسلیم کرنے سے چونچنا کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر اہم وزیر شاہ ولی خان اور احمد شاہ عبدالی کے جنرل جہان خان یہ دونوں لوگ ان کے بڑے بیٹے سلمان شاہ کے حق میں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے احمد شاہ عبدالی کو آخر وقت تک سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنا فیصلہ تبدیل کر لیں اور سلمان شاہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیں۔ مگر احمد شاہ عبدالی کسی صورت نہیں مانے۔ یہ لوگ تیمور شاہ کے اتنے خلاف تھے کہ جب ایک بار وہ اپنے والد سے ملنے آئے تو انہیں ملنے بھی نہیں دیا گیا۔ انہیں کہا گیا کہ آپ کے والد آپ سے ملنا ہی نہیں چاہتے۔ چنانچہ تیمور شاہ مایوس ہو کر رات واپس چلے گئے۔ اسی حالت میں اور فیصلے کے ساتھ سترہ سو بہتر سیونٹین سیونٹی ٹو میں احمد شاہ عبدالی پچاس برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ کیونکہ ان کی جانشینی کا مسئلہ ابھی پوری طرح حل نہیں ہوا تھا اس لیے درباریوں نے ان کی موت کو فوراً آشکار نہیں کیا اسے راز میں رکھا۔ کسی بھی جھگڑے کی صورت میں وسائل کو ہاتھ میں رکھنے کے لیے شاہ ولی خان اور جہان خان نے سب سے پہلے شاہی خزانے کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ تاکہ کوئی اور ہتھیار لے کر بغاوت نہ کر دے۔ پھر انہوں نے احمد شاہ عبدالی کی لاش پالکی میں رکھ کر کندھار کی طرف باغیں موڑ دی۔ اس کافلے کو دور سے دیکھنے والوں کو یہی لگتا تھا کہ شاہی کافلہ جا رہا ہے اور پالکی میں بادشاہ موجود ہے۔ دکھاوے کے لیے ایک خواجہ سرا یاکوت خان کو پالکی کے پاس بھیجا جاتا تھا جو یوں ظاہر کرتا تھا جیسے وہ بادشاہ سے باتیں کر رہا ہے۔ اس طرح کندھار پہنچنے تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ احمد شاہ عبدالی، افغانستان کے بادشاہ عبدالی سلطنت کے حکمران کی موت ہو چکی ہے۔ کندھار جہاں کہ گورنر سلمان شاہ تھے وہاں پہنچتے ہی دونوں درباریوں نے سلمان شاہ کی بادشاہت کا اعلان کیا۔ مگر ہوا یہ کہ ان کی یہ چال پہلے ہی قدم پر موں کے بل گر پڑی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ احمد شاہ عبدالی کا وفادار خواجہ سرا یاکوت خان تیمور شاہ کا ہمدرد تھا، اس کا حامی تھا۔ اس نے درباریوں سے چھپ کر چھپکے چھپکے سے ہرات میں تیمور شاہ کو یہ پیغام بھیجوا دیا تھا کہ آپ کے خلاف سازش ہو چکی ہے۔ آپ کے والد کی وسیعت کے خلاف آپ کے بھائی کو بادشاہ بنوایا جا رہا ہے۔ تیمور شاہ کو ہرات میں جب یہ پیغام ملا تو وہ اپنی فوج لے کر کندھار کی طرف چل پڑے۔ اب یوں تھا کہ سلمان شاہ کے پاس تیمور شاہ سے مقابلے کے لیے اتنی بڑی فوج تیار ہی نہیں تھی۔ اس لیے جب ابھی تیمور شاہ کی فوج راستے میں فراہ صوبے تک ہی پہنچی تھی تو سلمان شاہ، جہان خان اور شاہ ولی خان کو کندھار میں چھوڑ کر ہندوستان افرار ہو گئے۔ شاہ ولی خان اور جہان خان کو اپنی موت سامنے دکھائی دے رہی تھی لیکن پھر بھی وہ رہم کی امید میں اپنے بیٹوں کے ساتھ تیمور شاہ کے کیمپ میں چلے گئے۔ مگر تیمور شاہ ان کے ساتھ کسی رہم کے مون میں نہیں تھے۔ جب انہیں یہ علم ہوا کہ سازشی درباری ان کے کیمپ میں ہیں تو انہوں نے ملاقات سے پہلے جلاد کو بلوایا اور سب کی بیٹوں سمیت گرد میں اُرا دی۔ اس کے بعد تیمور شاہ کندھار پہنچے اور حکومت سنبھال لی۔ لیکن وہ اب تک یہ بات اچھی طرح جان چکے تھے کہ کندھار میں دورانی قبیلے یعنی شاہی خاندان کے قبیلے کے اتنے زیادہ افراد ہیں کہ وہ ان کی حکومت کو کبھی سکون کا سانس نہیں لینے دیں گے، مسلسل مداخلت اور سازش کریں گے۔ سو انہیں پرسکون حکومت کے لیے کسی اور جگہ پر نیا دار الحکومت چاہیئے تھا۔ ایسی جگہ جہاں شاہی سوچ والے اور شاہی خاندان کے لوگ نہ ہوں بلکہ ان کے اپنے وفادار ہوں ایسے وفادار جن کا تخت پر اپنا کوئی دعویٰ نہ ہو۔ پھر وہ شہر ایسا بھی ہونا چاہیے تھا جس کا دفاع آسان ہو اور وہ تجارتی لحاظ سے بھی موضوع ہو۔ اس وقت کو دیکھیں دوستو تو یہ تینوں ضروریات افغانستان میں ایک ہی شہر پوری کرتا دکھائی دیتا تھا اور اس شہر کا نام تھا کابل۔ کابل وہ شہر تھا جس کے قریب موجود لوگر اور ننگرہار صوبوں میں غلزائی قبیلہ آباد تھا۔ تیمور شاہ کی والدہ بھی غلزائی تھی اس لیے یہ لوگ تیمور شاہ کے وفادار ہونے کے باوجود تخت کے دعوے دار ہرگز نہیں تھے۔ دفاعی نکتہ نظر سے بھی کندھار کے مقابلے میں کابل بہت زیادہ محفوظ تھا۔ کندھار ایک ہموار، فلیٹ زمین پر آباد قلعہ بند شہر تھا جس کی دیواریں جدید دور کی توپوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں کابل پہاڑوں کے درمیان دریا کے کنارے بسا ہوا ایک شہر تھا جہاں پہاڑ اور دریا قدرتی مورچوں کا کام دیتے تھے۔ اس کے علاوہ کابل کے قریب ایک مضبوط قلعہ آبالہ حسار بھی موجود تھا جس کے گرد مضبوط پتھروں کی دہری دیوار تھی۔ اس دیوار پر بھاری توپیں نصب کرنے کی بہت گنجائج تھی۔ اس قلعہ میں ایک محل، فوج کی ضروریات کی، دیگر چیزیں، امارتیں اور واٹر سپلائی کا بھی پورا انتظام موجود تھا۔ یعنی قلعہ بالہ حسار قابل تیمور شاہ کی دفاعی ضروریات کے این مطابق تھا۔ تو اب قابل شہر تیمور شاہ کی وفاداری اور دفاع والی شرط پوری کر رہا تھا۔ باقی رہ گئی بات تجارت کی تو اس میں بھی قابل کے مقابلے کا شہر پورے افغانستان میں نہیں تھا۔ قابل ہندوستان اور سینٹرل ایشیا کے درمیان ایک اہم تجارتی راستہ تھا۔ یہاں تجارتی کافلوں کی عام دورفت بہت زیادہ تھی۔ قابل میں صرف کسٹم ڈیوٹیز سے اتنا ریونیو جمع ہوتا تھا جس کا کندھار میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں ہندو مہاجن رہتے تھے جو اتنے امیر کبیر تھے کہ وہ بڑے سے بڑا کرز دینے کی پوزیشن میں ہوتے تھے۔ تو دوستو انہی تین خوبیوں یعنی ڈیفنس، دفاع، وفاداری اور ایکانومی کی وجہ سے تیمور شاہ نے قابل کو اپنا دار الحکومت چن لیا اور وہاں منتقل ہو گئے۔ اپنے دربار میں دورانی قبیلے اور دیگر پشتونوں کا اثر کم کرنے کے لیے انہوں نے ایک ترکمانی شیعہ گروہ قزل باش کے لوگوں کو بھی بڑی تعداد میں اپنی فوج میں بھرتی کر لیا۔ اس کے علاوہ ہزارہ قبائل اور مغربی افغانستان کے فارسی بولنے والے قبائل سے بھی انہوں نے ہزاروں جوان بھرتی کیے۔ اس کے علاوہ تیمور شاہ نے اپنی اور اپنے خاندان اور احرم سرا کی سینکڑوں خواتین اور لونڈیوں کی حفاظت کے لیے ہزاروں غلام بھی خریدے۔ یہ غلام زیادہ تر ترک اور منگول نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ دوستو یہ سب اقدامات وہ اپنے تحفظ کے لیے کر رہے تھے تاکہ ان کے خلاف کسی بھی ممکنہ سازش سے نپٹا جا سکے۔ اب یہ بھی ایک حقیقت ہی تھی کہ ان کے خلاف ایک سازش واقعی پک رہی تھی۔ ایک ایسی سازش جس میں وہ بزرگ بھی شامل تھے جنہوں نے تیمور شاہ کے والد کے سر پر افغانستان کا تاج رکھا تھا۔ تیمور شاہ کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے کچھ درباری خفیہ طور پر ان کے سخت خلاف ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کو تیمور شاہ سے شکایت تھی کہ وہ اپنے دربار اور فوج میں پشتونوں کی جگہ غیر پشتونوں کی تعداد اور طاقت کو کیوں بڑھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ طاقتور مذہبی لوگ تیمور شاہ کے لائف سٹائل کے بھی خلاف ہو چکے تھے۔ تیمور شاہ آدھی شراب نوش تھے اور ایک بادہ نوش حکمران کو مذہبی طبقہ قتن پسند نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ یہ ہوا کہ تیمور شاہ کے کئی قریبی درباری اور ملازم جن میں محمد قبیلے کے سردار بھی شامل تھے ان کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ ان سازشیوں کے سرگنا عرصلا خان تھے جو احمد شاہ عبدالی کے دور میں سندھ کے گورنر رہ چکے تھے۔ ان سازشیوں کو پشاور کی طاقتور مذہبی شخصیت میاں محمد عمر چمکنی کی حمایت بھی حاصل تھی۔ تو اب یہ ہوا کہ جنوری سترہ سو پچھتر سیونٹین سیونٹی فائیو میں جب تیمور شاہ پشاور میں تھے تو سازشیوں نے اپنے منصوبے پر عمل شروع کر دیا۔ ایک روز دوپہر کے وقت عرصلا خان نے محمد قبیلے کے اڑھائی ہزار جنگیوں کے ساتھ قلعے پر حملہ کر دیا۔ اس وقت تیمور شاہ قلعے میں سو رہے تھے۔ عرصلا خان نے قلعے کے بڑے پھاٹک کے محافظوں سے کہا کہ وہ قلعے کے اندر پریڈ کرنا چاہتے ہیں لہذا دروازے کھول دو۔ محافظوں نے انکار کیا تو عرصلا خان نے ان سے بحث کی۔ جب یہ بحث اور مباعثہ جاری تھا تو کچھ باغیوں نے مرکزی پھاٹک سے دور قلعے کا ایک اور چھوٹا سا دروازہ توڑ دیا اور اس کے محافظوں کو قتل کر کے اندر پہنچ گئے۔ پھر انہوں نے قلعے کے اندرونی گیٹ کو بھی توڑنا شروع کر دیا اور یہ وہ جگہ تھی جہاں سے وہ تیمور شاہ تک بہ آسانی پہنچ سکتے تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ پہنچتے اچانک بازی پلٹ گئی۔ ہوا یہ کہ شور سن کر تیمور شاہ جاگ گئے اور فوراں قلعے کے ایک ٹاور پر چڑھ کر انہوں نے اپنی پگڑی کو کھولا اور اسے ہوا میں لہرا کر قلعے کے دوسرے حصوں میں موجود اپنے قزلباش غلاموں کو سگنل دے دیا۔ سگنل ملتے ہی ان غلاموں نے محمد قبائل پر حملہ کر دیا۔ یہ قبائلی دروازہ توڑنے میں اتنے مگن تھے کہ کانٹر اٹیک کا امکان ان کے وہموں گمان سے بھی نکل چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دوستو بہت سے محمد باغی قتل کر دیے گئے اور باقی گرفتار ہو گئے اور ان سب کو تہہ تیغ کر دیا گیا قتل کر دیا گیا۔ تیمور شاہ اس قدر غصے میں تھے کہ وہ میاں محمد عمر چمکنی کو بھی مروا دینا چاہتے تھے لیکن ان کے درباریوں نے اس کی مقالفت کی۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ بزرگ مذہبی شخصیت کو قتل کرنا سیاسی مسئلہیت کے خلاف ہے۔ چنانچہ میاں محمد عمر چمکنی کی جان بخشی کر دی گئی۔ سازش کے دوسرے اہم کردار ارسلا خان تھے جو فرار ہو کر محمد قبائل کی پناہ میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے محمد قبائل کی مدد سے خیبر پاس کو بلوک کر کے تیمور شاہ کے قابل جانے کا راستہ بند کر دیا۔ جب تیمور شاہ نے دیکھا کہ اس مشکل پہاڑی علاقے میں ارسلا خان کے خلاف کاروائی مشکل ہے تو انہوں نے ایک نامناسب جال چلی۔ انہوں نے ایک وفد کو قرآن پاک دے کر ارسلا خان کے پاس پھیجا۔ اس وفد نے ارسلا خان سے کہا کہ اگر وہ تیمور شاہ کی خدمت میں حاضر ہوں تو انہیں ماف کر دیا جائے گا۔ قرآن کریم پر دیئے گئے حلف کی وجہ سے ارسلا خان پشاور میں تیمور شاہ کے دربار میں پیش ہو گئے۔ لیکن انہیں فوری طور پر گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے سے محمد قبائل اور دورانی امپائر کے درمیان دشمنی گہری ہو گئی۔ قبیلے کے لوگ اس بات کو کبھی نہیں بھلا پائے کہ ارسلا خان کو قرآن کے نام پر دھوکہ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد تیمور شاہ کی موت تک دورانی امپائر اور محمد قبائل میں جھڑپیں اور لڑائیاں چلتی ہی رہیں۔ لیکن مائی کیوریس فیلوز تیمور شاہ دورانی پر قاتلانہ حملے کے علاوہ بھی ایک ایسا واقعہ ہے جسے پشاور کے لوگ آج تک نہیں بھولے۔ یہ جو خستہ حال مقبرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پشاور کے وزیر باغ میں واقعہ ہے۔ یہاں کے لوگ اسے بیجو کی قبر یا بیجو دی قبر کہتے ہیں۔ یہ مقبرہ تیمور شاہ دورانی کی ایک کنیز بی بی جان کا ہے۔ آپ انہیں پشاور کی انارکلی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کا انجام بھی کچھ ویسا ہی ہوا تھا جیسا مبینہ طور پر لاہور میں انارکلی کا ہوا تھا۔ اب آپ شہزادہ سلیم اور انارکلی کے مشہور زمانہ قصے سے لیجنڈ سے تو واقف ہی ہیں۔ تو انارکلی ایک کنیز تھی اور انہیں شہزادہ سلیم شہنشاہ اکبر کے بیٹے جہانگیر سے محبت ہو گئی تھی۔ اس محبت کی سزا انہیں یوں ملی کہ جہانگیر کے والد شہنشاہ اکبر نے انارکلی کو دیوار میں مبینہ طور پر چنوا دیا۔ اسی طرح بی بی جان بھی ایک کنیز تھی اور انہیں تیمور شاہ دورانی سے محبت ہو گئی تھی۔ بی بی جان کے حسن اور ذہانت کے چرچے چار دانگ عالم میں تھے۔ وہ تیمور شاہ کی محبوبہ تھی اور انہیں امور سلطنت میں مشورے دیتی تھی۔ تیمور شاہ انہیں پیار سے بیبو بلاتے تھے۔ بادشاہ اور کنیز کی محبت سے تیمور شاہ کی ملکہ زہرہ بیگم جو کہ مغل بادشاہ عالمگیر ثانی کی بیٹی تھی وہ بہت جیلس ہوتی تھی۔ وہ حکارت سے بی بی جان کو بی بو کی جگہ بیجو کہتی تھی جس کا فارسی میں مطلب ہے بندر۔ یہی حکارت اور نفرت اتنی بڑی کہ ایک روز زہرہ بیگم نے بی بی جان کو زہر پلا کر مار ڈالا۔ تیمور شاہ پر بی بی جان کی موت ایک قیامت بن کر ٹوٹی لیکن وہ طاقتور بلکہ کو کوئی فوری سزا نہ دے سکے۔ نیجنڈ ہے کہ انہوں نے بی بی جان کے لیے یہ مقبرہ بنوایا جو آج کھنڈر بن چکا ہے۔ تیمور شاہ اور بی بی جان کی یہ لف سٹوری آج بھی پشاور میں ایک لوگ داستان کے طور پر سنائی جاتی ہے۔ بہرحال دوستو تیمور شاہ دورانی کا تقریباً پورا دور اپنی حکومت اور اپنے والد احمد شاہ عبدالی کی قائم کردہ سلطنت کو بچانے میں گزر گیا۔ ان کے دورے حکومت میں یہ عالم تھا کہ احمد شاہ عبدالی کا قائم کردہ دورانی امپائر لڑکھڑا رہا تھا۔ ایک طرف سکھوں نے افغانوں سے پنجاب واپس چھین لیا تھا تو دوسری طرف سندھ کے مقامی حکمران خودمختار ہو گئے تھے۔ پھر بلوچستان اور کشمیر میں بھی بغاوت کا محول تھا۔ ادھر شمالی افغانستان میں بخارہ کے شاہ مراد مسلسل حملے کر رہے تھے۔ دوستو تیمور شاہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس بڑھتے ہوئے زوال کے سامنے شاید ڈھیر ہو جاتا۔ لیکن تیمور شاہ نے ثابت کیا کہ احمد شاہ عبدالی کا انھیں جانشیر بنانے کا فیصلہ سو فیصد درست تھا۔ تیمور شاہ نے دورانی امپائر کے زوال کے آگے بند باند دیا۔ اگرچہ وہ اس زوال کو ختم نہیں کر پائے لیکن انہوں نے اسے کافی حد تک ٹال ضرور دیا۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے پنجاب کا ایک اہم ترین شہر ملتان سکھوں سے واپس چھین لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سندھ پر بھی حملے کیے مقامی حکمرانوں سے جنگیں کی اور وہاں کے شہروں کو لوٹا فصلوں کو آگ بھی لگئی۔ ان طاقتور حملوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ سندھ کے مقامی حکمران تیمور شاہ کی وفات تک انہیں خراج دیتے رہے اور سندھ دورانی امپائر کا حصہ ہی رہا۔ اسی طرح تیمور شاہ نے بلوچستان اور کشمیر پر بھی دوبارہ کنٹرول حاصل کیا اور شمالی افغانستان میں بخارہ کے فوجی حملے بھی پسپا کیے۔ دورانی امپائر میں صرف پنجاب وہ علاقہ تھا جسے تیمور شاہ مکمل طور پر واپس نہیں لے سکے تھے۔ ملتان اور کچھ دوسرے علاقے تو انہوں نے واپس لیے لیکن باقی پنجاب آزاد ہی رہا کیونکہ یہاں سکھوں کے طاقتور دھڑے افغان حملوں کو مسلسل روکنے میں کامیاب رہے تھے۔ ایمور شاہ کی طاقتور حکومت میں دورانی امپائر کافی حد تک مضبوط تو ہو رہا تھا لیکن شراب نوشی کی بہت زیادہ عادت ان کی صحت کو تباہ کرتی جا رہی تھی۔ چالیس برس کی عمر کے بعد ان کی صحت انتہائی تیزی سے گرنے لگی۔ صحت کی خرابی نے ان کی ذہنی صلاحیتوں کو بھی متاثر کیا۔ وہ ہر وقت اس خوف کا شکار رہنے لگے کہ کہیں کوئی سازشی انہیں قتل ہی نہ کرتے۔ سترہ سو ترانوے سیونٹین نائنٹی تھری میں تیمور شاہ پشاور میں موسم سرما گزار کر قابل واپس جا رہے تھے۔ جب وہ خیبر پاس سے گزرے تو ان کا گھوڑا بدگ گیا جس سے ان کی پگڑی پر لگا ہوا وہ پر جیسا نشان جو افغان بادشاہ کا خاص نشان ہوتا تھا وہ نیچے گر گیا۔ اسے تیمور شاہ اور ان کے فوجیوں نے برا شگون خیال کیا اور یہ سمجھنے لگے کہ اب تیمور شاہ کا انجام قریب ہے۔ کیا یہ شگون درست تھا؟ جب تیمور شاہ کا لشکر جلال آباد پہنچا تو تیمور شاہ کے گردوں میں شدید تکلیف شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی انھیں تیز بخار ہو گیا۔ پہم انھوں نے قابل کی طرف مارچ جاری رکھا لیکن شہر کے قریب پہنچتے پہنچتے ان کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ تیمور شاہ چند روز کے مہمان دکھائی دینے لگے۔ جب انھیں اپنی موت کا یقین ہو گیا تو انھوں نے اپنے کچھ بیٹوں اور اہم درباریوں کو خیمے میں بلایا۔ یہاں انھوں نے سب کے سامنے شاہ زمان کو اپنا جانشین مقرر کر دیا جو کہ ان کے بیٹوں میں پانچویں نمبر پر تھے اور ان کی چہیتی بیگم مریم بیگم کے بیٹے تھے۔ یعنی احمد شاہ عبدالی کی طرح تیمور شاہ نے بھی اپنے بڑے بیٹے کو جانشین نہیں بنایا تھا۔ جانشینی کے اس اعلان کے کچھ وقت بعد ہی صرف چھالیس برس کی عمر میں تیمور شاہ کا انتقال ہو گیا۔ قابل کے مندوی روڈ پر واقع یہ گمبد نمہ عمارت دریائے قابل سے کچھ ہی فاصلے پر ہے۔ یہی دورانی امپائر کے دوسرے سلطان تیمور شاہ کی آخری آرامگاہ ہے۔ دوستو تیمور شاہ جب بادشاہ بنے تھے تو انہیں ایک ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ ان کے مقابلے میں تخت کا صرف ایک دعوے دار تھا۔ یعنی ان کے بھائی سلمان شاہ جسے انہوں نے آسانی سے شکست دے کر ہندوستان کی طرف فرار ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن تیمور شاہ کے جانشین زمان شاہ اتنے خوش قسمت ثابت نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تیمور شاہ نے مختلف قبائل کو اپنا اتحادی بنانے کے لیے بہت سی شادیاں کر رکھی تھیں۔ ان شادیوں کے نتیجے میں ان کے تقریباً چوبیس بیٹے، ٹونٹی فور بیٹے پیدا ہو چکے تھے۔ جن میں سے بہت سے ان کی موت کے وقت نوجوان تھے اور جانشینی کے دعوے دار بھی تھے۔ ان تمام دعوے داروں سے لڑنا اور جیتنا اب زمان شاہ کے پاس واحد آپشن تھا۔ تیمور شاہ کی موت کے فوری بعد ایسی افواہیں پھیلنے لگیں کہ ان کی موت قدرتی یا طبعی نہیں تھی بلکہ ان کی کسی بیوی نے مبینہ دور پر انہیں زہر دے کر قتل کیا تھا۔ مطلب ان افواہوں کا یہ تھا کہ تیمور شاہ کو قتل کر کے زمان شاہ کے اقتدار کا راستہ ہموار کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے یہ افواہیں زمان شاہ کے مخالفین پھیلا رہے تھے تاکہ افوان عوام نئے حکمران کے خلاف ہو جائیں۔ پھر ادھر کندھار میں زمان شاہ کے سوتیلے بھائی ہمایوں مرزا نے بغاوت کر کے اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان بھی کر دیا۔ حرات شہر کے حاکم محمود مرزا جو کہ ہمایوں کے سگے بھائی تھے انہوں نے بھی زمان شاہ کے مقابلے میں ہمایوں مرزا کی اطاعت کر لی۔ یہ صورتحال زمان شاہ کے لیے حوصلہ افضاء نہیں تھی۔ قابل میں ان کے دیگر سوتیلے بھائی بھی ان کے خلاف سازشوں میں مگن تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ زمان شاہ کی حکومت زیادہ دن نہیں چلے گی۔ ان حالات میں یہ ہوا کہ زمان شاہ کی والدہ مریم بیگم نے فوری طور پر کچھ ایسے اقدام کیے جن کے نتیجے میں زمان شاہ کا اقتدار مستحکم ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ مریم بیگم نے تیمور شاہ کے ایک صادق وزیر پائندہ خان کو بھاری رشوت دے کر اپنے ساتھ ملایا۔ پائندہ خان بھی دورانی قبیلے کی بارکزئی شاہ سے تعلق رکھتے تھے۔ احمد شاہ عبدالی، تیمور شاہ اور زمان شاہ وغیرہ کا تعلق دورانیوں کی صدوزئی شاہ سے تھا۔ اس کے علاوہ پائندہ خان کی ایک بہن کی شادی تیمور شاہ سے ہوئی تھی۔ یعنی پائندہ خان زمان شاہ کے قریبی رشتے دار ہی تھے۔ انہوں نے چال چلی اور کابل میں موجود تمام شہزادوں سے کہا کہ وہ زمان شاہ کے ساتھ ان کی ایک ملاقات طے کروا دیتے ہیں اور اس میٹنگ میں جانشینی کے مسئلے پر دوبارہ غور ہوگا اور پھر صلاح مشورے سے نئے حکمران کا فیصلہ ہو جائے گا۔ شہزادوں نے یہ بات مان لی اور ایک روز یہ سبھی لوگ اور ان کے حمایتی قابل کے قریب قلعہ بالا حسار میں شاہ زمان سے مذاکرات کرنے کے لیے آ گئے۔ لیکن جیسے ہی وہ قلعہ کے ایک کمرے میں جمع ہوئے تو زمان شاہ کے سپاہیوں نے کمرے کے دروازے بند کر دیئے۔ پانچ دن تک ان سب کو بھوکا پیسہ کمرے میں بند رکھا گیا ساتھ ساتھ پوچھا جاتا رہا کہ کیا آپ کو زمان شاہ کی عطاعت قبول ہے؟ گزرتے وقت اور بھڑتی بھوک پیاس نے آخر سب کو قائل کر لیا کہ زمان شاہ ہی بادشاہی کے لائق ہیں اور ان کی عطاعت کی جانی چاہیے۔ سو سب نے عطاعت کر لی۔ اس کے بعد عام لوگوں کو تو کمرے سے باہر نکال لیا گیا لیکن شہزادوں کو قلعہ کے ایک اور الگ پھلگ حصے میں قید کر دیا گیا۔ ان مقید شہزادوں کے بعد اب صرف دو بھائی باقی تھے جن سے زمان شاہ نے نبٹنا تھا یعنی حرات اور کندھار کے گورنر۔ اب قابل میں بغاوت کے خطرے سے بے فکر ہو کر زمان شاہ نے فوج جمع کی اور باری باری کندھار اور حرات دونوں کو اپنے سوتیلے بھائیوں سے چھین لیا۔ حرات کے حاکم محمود مرزا تو فرار ہو کر ایرانی حکمران فتح علی شاہ کی پناہ میں چلے گئے مگر کندھار کے حاکم ہمائیوں مرزا ایسا نہ کر سکے۔ وہ زمان شاہ کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ زمان شاہ نے ان کی آنکھیں نکال کر اندھا کیا انہیں اور بالہ حصار قلعے میں باقی شہزادوں کے ساتھ قید کر دیا۔ یوں دوستو زمان شاہ نے تخت کے دوسرے دعوے داروں کو راستے سے ہٹا کر اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ یہ سب کرنے کے بعد ان کے اصل مشن کا آغاز ہونا تھا یعنی دورانی امپائر کو اپنی پہلی شان و شوقت سے بحال کرنے کا کام۔ دورانی امپائر کی وہ حدود واپس لانا ان کا مشن تھا جو احمد شاہ عبدالی نے قائم کی تھی۔ ظاہر ہے یہ کام پنجاب کو فتح کیے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ زمان شاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ پنجاب جائیں گے اور سکھوں کا مقابلہ کر کے وہ کارنامہ انجام دیں گے جو ان کے دادا بھی انجام نہیں دے پائے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایک دادا کا پوتا پنجاب میں بھی موجود تھا جو زمان شاہ کے مقابلے کے لیے تیار تھا۔ یہ سرداروں کے پوتوں پر پوتوں کا مقابلہ کیسا رہا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی نے افغانوں کو روکنے کے لیے کیا چال چلی؟ افغانوں نے پشاور جیسا اہم ترین شہر کیسے کھو دیا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن ہسٹری آف افغانستان کی اگلی قسط میں ہے۔ دوستو ہسٹری آف افغانستان اس پورے برے صغیر کی تاریخ سے جڑی ہوئی کہانی ہے۔ اس کو شروع سے دیکھنے کے لیے یہاں ٹچ کیجئے۔ یہاں دیکھئے کہ سعودی عرب اور ایران میں جھگڑا کیا ہے۔ اور یہاں دیکھئے یونیورس کی کہانی۔ موسیقی